تو راہل گاندھی دہرہ دون آنے والے ہیں راہل گاندھی کا یہ دورہ پریڈ گراؤن میں اس پر کیا کچھ خاص ہونے والا ہے گراؤنڈ زیرو سے پریڈ گراؤن سے میں اور میرے سہیوگی سبحج کور اور ساگر بشت آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار اس ریلی کے سیاسی بائنے کیا ہیں تو راہل گاندھی دہرہ دون آنے والے ہیں لیکن دہرہ دون آنے سے پہلے وہ تمام سوال جو اترا کھنڈ کی عوام کے ذہن کے بیچ میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پریڈ گراؤن جو اپنے آپ کے اتحاس کو سمیٹے ہوئے اس اتحاس کو جو اپنے آپ میں سیاسی نظریہ سے بہت خاص ہے راہل گاندھی کے پریپیکش میں اور اترا کھنڈ کے پریپیکش میں کل کا دن اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ سیدھے طور پر پریڈ گراؤن میں کچھ ہی انہوں اس پہلے دیش کے پردان منتری نے بھی ہنکار بھری اور وہ ہنکار سیدھے طور پر وپکش کو نشانے پر لیتی ہوئی دکھائی دی لیکن راہل گاندھی کا یہ دورہ پریڈ گراؤن میں اس بار کیا کچھ خاص ہونے والا ہے کانگریس کے نظریے سے کیا واقعی کئی دھڑوں میں بٹی کانگریس ایک جھو ٹھو پائے گی اور کیا راہل گاندھی واقعی میں اترا کھنڈیت کی بات کر رہے ہیں ہر ہی شروعوت کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک سنکیت اور سندیش بھی دیں گے سیاسی مائنے کیا ہیں پریڈ گراؤن کی اس ریلی کے اور کس طرح سے کانگریس نے کی ہے تیاری اور کیا یہ گراؤنڈ ہوگا فل جب ہوں گے راہل گاندھی یہاں پر موجود اور اس اتحاسی گراؤنڈ کے اتر کانگریس کی تارگٹ کیا ہے ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتا بھی جڑیں گے کانگریس کے مہمان بھی جڑیں گے اور بتائیں گے آپ کو کی آخر کار کس طرح سے کانگریس نے کی ہے اس لڑائی کو لڑنے کی تیاری اور کیوں ہے کل کانگریس کے لیے یہ بہت خاص دن گراؤنڈ زیرو سے پریڈ گراؤنڈ سے میں اور میرے سہیوگی سبحج کور اور ساگر بشت آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار اس ریلی کے سیاسی بائنے کیا ہیں تو راہل گاندھی کچھ ہی شنوں کے بعد آنے والے ہیں لیکن تیاریاں کیسی ہیں راہل گاندھی کے آنے سے پہلے کی تیاریاں اور خاص طور پر ان تیاریوں کے بیچ میں وہ تمام سوال جس کا جواب پورا اتراخنڈ جاننا چاہتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ خود اتراخنڈ کے سب سے بڑے کانگریس کے چہروں میں سے ایک پریتم سنگھ نیتا پتی پکش موجود ہے اور کئی مہتپوند ذمہ داریاں اتراخنڈ کے بیتر وہ سنبھال چکے ہیں اور یہاں پر خود معاینہ کرنے پہنچے ہیں راہل گاندھی کی ریلی سے پہلے بہت بہت سوالگت ہے پریتم جی آپ کا نیوزول انڈیا میں دنیا بہت پریتم جی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ راہل گاندھی جی آنے والا ہے کیا کچھ خاص ہونے والا ہے دیکھیں راہل جی اتراخنڈ کی سر جمعی پر آ رہے ہیں اور سولہ دسمبر کا دن بہت ہی مہتپون دن ہے سولہ دسمبر کو ایک ایسا ایتیاسی گھٹا کرم ہوا جو نہ بھوتوں نہ بھوشیتے نہ پہلے ہوا اور بھوش میں ہونے کی سمبانہیں بڑی شین ہے سولہ دسمبر کو بھارتی سینان ہے اپنا پرکرم دکھاتے ہوئے اندراج جی کے نتوٹمہ جنرل مانکشاہ جی کے نتوٹمہ بانگلہ دیش کا نیرمان کیا تھا اور سون جنتی کی روپ میں ہم اسے مانانے کا کام کر رہے ہیں راہل جی نے اتراخنڈ راج جی کو اس کے لئے چنا ہے اتراخنڈ راج جی چھوٹا جرور ہے لیکن سنی پردیش کے روپ میں دیش اور دنیا میں جانا جاتا ہے تو یہاں سے راہل جی جو ہے پورے دیش کو جو ہے سندیش دینے کا کام کریں گے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آجادی میں جو ہے کانگریس کے نتوٹمہ جنگ لڑی گئی اور اس کے بعد اس راست کو اکرکھنے کے لئے بھی ہمارے نیتاؤں نے اسے دیش کی سرجمی کو اپنے لہو سے سیجنے کا کام کیا ہے ہم اندراج جی کے اور راج جی کے بلیدان کو کھلا نہیں سکتے ہیں تو یہ شوریدی اس کے روپ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور سون جنتی کے روپ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت مہتپون دیوست جو ہے دیش کے لئے اگر میں کچھ شن پہلوں کی بات کروں تو راہل گاندی کچھ وقت سے بہت آکرمک دکھائی دے رہے ہیں اور جس طرح سے موڈی سرکار پر وار کر رہے ہیں اور کچھ روز پہلے اسی پریڈ گراؤنڈ پر دیش کے پردان منتری کی ریلی ہوئی ہے آپ لگو کا کیا ٹارگٹ ہے دیکھئے راہل جی لگاتا انہوں طاقتوں سے لڑنے کا کام کر رہے ہیں اس دیش کی سمیدان کو پہلوں تلے کچھلنے کا کام کر رہے ہیں اس دیش کے سامپر تک سوہرد کو تہسنیس کرنا چاہتے ہیں انہوں طاقتوں کے خلاب راہل گاندی جی ایک سشکت مکتت کے روپ میں اُبھر کر کے آئے ہیں لڑائی لڑنے کا کام کر رہے ہیں ٹارگٹ کے آپ کا نہیں دیکھئے آپ نے کہا کہ پردان منتری جی آئے تھے پردان منتری جی آئے تھے لیکن لوگ نراش ہو کر کے گئے کچھ انہوں نے اسے پردیش کو نہیں دیا ہے صرف دو شبد جو ہے چند لائنے جو ہے ہماری ماتر جو اتراخن کی بھاشا ہے اس میں بولنے سے بات بننے والی نہیں ہے اور کاٹ کے آنڈی ایک بار چڑھتی ہے بار بار نہیں چڑھتی ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو ہے ایتیاسک جو ہے یہاں پر جو راہل جی کے سواگت کے لئے لوگ ہیں وہ آئیں گے اور پچاس ہزار کے آس پاس لوگ جو ہے چاس ہزار کا ٹارگٹ رکھا ہے نشت روپ سے کر پائیں گے نشت روپ سے کر پائیں گے کچھ افواہیں اڑ رہی ہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ چرچائے بھی ہیں کہ بی جے پی کے گھر سے بھی کچھ مہمان آنے والے ہیں کچھ سچائی ہے اس میں دیکھیں میری جانکاری میں نہیں ہے کہ بی جے پی کیاں سے کوئی آنے والا ہے لیکن اس پر پیش میں تو نرنے راشتی نیتود کو ہی لینا ہے راشتی نیتود کو جو نرنے لے گا وہ سب سوکاری لے گا مطلب کل ملا گئے بات جھوٹی ہے کہ کوئی بی جے پی کے نیتا شامل ہو رہے ہیں کل نہیں دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹی ہے میں نے اپنی بات کہی کہ میری جانکاری میں نہیں ہے ایک پرشن اور کل سی ایم کے چہرے کو لے کر بھی کچھ کھلاسا ہو جائے گا اس منت سے نہیں دیکھیں راشتی نیتود نے فیصلہ لیا ہے کتراخن راجی کے اندر کانگریس جو ہے سامک نیتود میں چناؤ لڑے گی اور ہم نے اس پردیش کے اندر دو ہزار دو میں بھی سامک نیتود میں چناؤ لڑا دو ہزار سات میں بھی ہم سامک نیتود میں چناؤ لڑا دو ہزار بارہ میں بھی ہم نے سامک نیتود میں چناؤ لڑنے کا کام کیا ہم نے دو سرکارے اس پردیش کو دی ہے ہم دو ہزار بائس کا چناؤ بھی سامک نیتود میں لڑے گی تو یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ ابھی سی ایم کے چہرے کو لے کر سسپینس بنا رہے گا لیکن ایک اہم سوار یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اتراکھنڈ کے پریپیکش میں کیا راحل گاندھی کوئی بڑی گھوشنا کرنے والے ہیں دیکھ یہ راحل جی آ رہے ہیں اور جب کلو اس پردیش کے جو ہے آم جن کو سمبوتیت کریں گے تو اس سمیں ہی آپ کے سامنے ہر چیز سے سپسٹ ہو جائی بہت بہت شکریہ پیتم دی آپ نے وقت دیا تھانکیو سو مچ تو یہ تھے ہمارے ساتھ نیتا پتی پکش پیتم سنگھ جنہوں نے اپنی بات کو رکھا اور انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ آنے والے وقت میں بہت کچھ سپسٹ ہو جائے گی لیکن جو اسمنجس کی سٹی ہے خاص طور پر کی چہرے کو لے کر انہوں نے کہا کی سیگت روپ سے ہی چناو لڑا جائے گا اور چہرے کو لے کر فی الحال ابھی کوئی اعلان ہونے والا نہیں ہے لیکن راہل گاندی کی رالی میں اور کیا کچھ خاص ہونے والا ہے اور کس طرح کی تیاریاں ہیں میرے صحیح ہوگی سبحاش بھی میرے ساتھ جڑیں گے لیکن ان تیاریوں کے بیچ میں ان تصفیروں کو بھی دکھانے کی ہم کوشش کریں گے جو کل اپنے آپ میں اعتحاسک بھی ہوں گی اور خاص طور پر دیرک دون کے اس پریڈ گراؤن کے پریپیکش میں تو چلیے میرے ساتھ آگے کرتے ہیں اور تمام پہلو پر بات اور کس طرح سے پریڈ گراؤن کے اعتحاس میں سمیٹی ان تصفیروں کا ذکر بھی جو کانگریس کے نظریے سے بہت بھی خاص ہے تو پریڈ گراؤن میں تیاریاں پوری ہیں راہل گاندھی کچھ ہی شنوں کے بعد پہنچنے والے ہیں اس اعتحاسک پریڈ گراؤن میں لیکن تیاریوں کو لے کر کانگریس نے خاص تیاری کیا کیا ہے اور اتراخن کانگریس کی کیا تیاری ہے اسی کے پریپیکش میں اتراخن کانگریسیوں سے ہی بات کر لیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ تمام اتراخن کانگریس کے چہرے یہاں پر موجود ہیں جو راہل گاندھی کے آنے سے پہلے تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں دیکھیں راہل گاندھی جی یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ بہت احتیاسک ریلی ہے احتیاسک ریلی اس معنی میں بھی میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے پہلی بار یہاں پر جو ہے پچاسمیں ورسگانٹ یہاں منائی جا رہی ہے اور لگ وگ میں سمجھتا ہوں دو سو اٹالیس سے زیادہ لوگوں نے یہاں سہادت دی ہے انیس سو اکتر میں تو یہ بڑی بات ہے کیونکہ گاندھی پریبار کا رسطہ سہادتوں سے رہا ہے اس لیے یہ اپنے آپ میں اور بڑی بات ہوتی ہے کہ اس پریبار کا ایک نوجوان اتراخنڈ میں آ کر انہوں دو سو اٹالیس سہیدوں کا سممان کریں گے ان سہیدوں کے پریباروں کا سممان کریں گے اور یہ ایک سندیز دینا چاہیں گے جو اتراخنڈ کانگریس کا راہ ہے دیش کی کانگریس کا ہمیشہ راہ ہے کہ سر و دھرم سنبھاگ کی بات کانگریس کرتی ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے راہل گاندھی جی کل یہاں سے یہ گھوشنا بھی کریں گے کچھ بڑھ لیں گے بھی اور جس طرح سے کیندر میں اور اتراخنڈ میں سرکار چل رہی ہے جن لوگوں کی اس کے بارے میں پوری طرح سے پرکاس ڈالیں گے اتراخنڈ کے پریپیکش میں کیا امیدہ آپ کو کیونکہ ابھی نیزہ پتی پکس سے ہماری بات چیت ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ اس سے زیادہ بھیڑ ہوگی جو دیش کے پردان منتری نریندر موڈی کی ریلی تھی اور کچھ روز پہلے یہ ریلی کیا ریکارڈ ٹوڑ لیں گے دیکھیں نشی طور پر اس پہ کوئی دورائے نہیں ہے دیکھیں بہت سپسٹ ہے کہ جس طرح سے آگڑے ابھی تک ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان آگڑوں سے ایک بات بہت سپسٹ ہوتی ہے کہ جس طرح سے پچھلی بار جو موڈی جی کی ریلی ہوئی ہے نہیں میڈیا دکھا پائی وہ الگ بات ہے لیکن آدھی سے زیادہ کرسیاں کھالی تھی باؤ جلاپ شاہ تھا فلاپس ہوتا برکل فلاپس ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کا ہٹ ہوگا نشی طور پر دیکھیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ پہاڑوں سے بھی اتر کر آ رہے ہیں یہاں پر اور اتراخنڈ کے ببن چھتروں سے تیرہ جلوں کے پچانوے بلوگ سے جو ہے تمام کانگریس کے لوگ دیرہ دھون کی طرف چل پڑیں کچھ لوگ رات کو یہاں پہنچ جائیں گے کچھ لوگ صوبے ٹائم سے چلیں گے اور احتیاسک ریلی ہوگی احتیاسک ریلی ہوگی آپ کو امید ہے ریلی احتیاسک ہوگی بلکل نشی طور پر یہ ریلی ہے کہ احتیاسک ریلی ہوگی کیونکہ جو جنتا ہے وہ مہنگائی بیروجگاری اس سے ترست آ چکی ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سویم اپنے سانسادنوں سے یہاں پر آنے ہی کوشش کریں کانگریس ہی جو اپنے سمر تک اپنے ساتھیوں کو تو لائیں گی لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو سویم یہاں پہ آنا چاہیں گے کیونکہ جو سرکار کی جو غلط نیتی ہیں چاہے کیندر سرکار ہو چاہے پردیش سرکار ہو دونوں سرکاروں نے جنتا کا خون پینے کا کام کیا ہے تو اس کو جنتا ترست ہے کون سا مدہ راہول گاندی سب سے زیادہ اٹھانے والے ہیں اس بھارت میں چاہے آپ سینٹر میں دیکھئے چاہے ہمارے پردیش ستراخن میں دیکھئے سب سے بڑا مدہ جو بھارت میں باچپا ستے میں آئی وہ بیروزگاری ہے جس میں ہم یوہ آتے ہیں یوہ سب سے زیادہ ترست ہے یہ جو ریلی ہے یہ اس پردیش کے پریورتن میں میل کا پتھر ثابت ہوگی اور عرم ہے پرچند ہے کا نارا جو راہول گاندی جی نے دیا ہے اس نارے سے اس پردیش میں یہ سولہ تاریخ کا جو دن ہوگا اور شروعات ہوگی ایک ایسی کیل ٹھوکی جائے گی جو نرنکس سرکار ہے بیروزگار بڑھانے والی سرکار ہے یوہ بیروزی سرکار ہے اس سرکار کے بیروز میں جو اعتیاسی کے لیے ہونے والی ہے یہ اعتیاسی کے لیے پریورتن کی طرح پہلا قدم ہوگی لیکن یہاں پر ایک سوال اور بھی کھڑا ہوتا ہے کیا راہول گاندی کل اس سوال کا جواب بھی دے دیں گے جو سموچہ اتراخنڈ اور خاص طور پر کانگریسی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ کون ہے دیکھیں پہلے بھی کانگریس کے ورش نیتر جو پردیش کے انہوں نے کہا ہے کہ راستے نیتو نے ساموحیق نیتو سے پردیش میں چناؤں میں لڑنے کی اور بھاگیزاری کرنے کی بات کی تو یہ راستے نیتو نے پہلے ہی تیک کیا ہے کہ اس بار جو ساموحیق نیتو کا اس میں چناؤں لڑا جائے گا ساموحیق نیتو میں تو پھر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہردہ جو ہے وہ اتراخنڈیت کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ساموحیق نیتو تو آپ کون لگتا ہے کہ راہول گاندی کو یہاں سے بلکس پشٹ کر دینا چاہیے کہ ہم کس چہرے کیا دار پر چناؤں لڑیں گے اس کا فائدہ ملے گا کونگریس کو دیکھئے کانگریس کا احتیاط رہا ہے کانگریس کبھی بھی جو ہے کچھ معنیوں میں اگر خاص چھوڑ دیا جائے ہمیشہ کانگریس ساموحیق نیتو میں دو ہزار دو کا چناؤں ساموحیق نیتو میں تھا دو ہزار سات کا چناؤں ساموحیق نیتو میں تھا دو ہزار بارہ کا چناؤں ساموحیق نیتو میں تھا تو ایک آت بار اگر کہیں کچھ ہوا 2017 میں تو ساموہک نیترن تو ہی تھا 2017 کا چناؤں نہیں تھا ایک ماتر چناؤں ایسا تھا لیکن اس بار وہ گلٹی تھی نہیں دیکھیں میں کیونکہ دیکھیں یہ نرنے تتکالی گروپ میں لیا ہوا ہوگا لیکن آج کا جو نرنے ہے ہائی کمان کا وہ بہت سپسٹ ہے کہ ساموہک نیترن میں چناؤں ساموہک نیترن میں کون کون ہے کون سے چہرے آپ کے دیکھیں ساموہک نیترن ہمارے پاس چہرے پریتم سنگھ یہاں کے بہت سرو ماننے چہرہ ہے حریص راوچ جی بھی ہے گڑیس گودیال جی بھی ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے ہائی کمان جب جیت کے آئیں گے ہائی کمان جس پر نشی طور پر وہ مکہ منتری بنے گا یہاں اس بات کی کوئی لڑائی نہیں ہے لڑائی یہ ہے کہ نیرنگ کو سرکار کشان ویروڈی سرکار بیروزگاروں کہ ویروڈی سرکار اس سرکار کو اکھاڑ فیکنے کا کیسے یہ آپس میں تالبے لکر کے اس کو اکھاڑا جائے اس پر جان دیا جارا ہے چہرے کو لے کر کوئی اٹینشن نہیں ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پر آپ کو کہہ رکھتا ہے کہ راحل گاندی کون سا مددہ یہاں پر اٹھانے والے راحل گاندی جیسے ہمارے ورش نیتاؤں نے بتایا کہ یہ جو اکتر جو ہمارے جو وہ منانے جاری ہے سینیکوں کا جو اکتر کے بعد میں جو سمان سینیکوں کو دیا جا رہا ہے اس کے ہمارا مین فوکس جو موڈی جی کہتے ہیں کہ یہ دے بھومی سینیکوں بھومی پر وہ کیول بولتے ہیں پر ہم لوگ ان کا سمبان دینے کام کرنے کے سیلی میں اور ہمارا مین لکچہ یہی ہے شکتی پر درشن بھی ہوگا کانگریس کا تیار ہیں آپ لوگ جی بلکل تیار ہیں جو مکھے جی بلکل بڑھ جائے گا جو مکھے مانگ ہے اتراکھن کے یواؤں کی روجگار اور مہیلاؤں کی اور آم آدمی کی مہنگائی مہنگائی سے ترست ہے جس سے لوگ اپنا گصہ جاہیر کرنے کے لئے سرکار کے پڑھتی بھاری سنکھے ہمیں پریڈ گراؤن میں پہنچیں گے یہ ہمیں پونڈ بیسواس ہے تو یہ تھے ہمارا ساتھ کانگریسی جن کا اپنا نظریہ ہے سوچنے کا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یقین مانیے کہ یہ ریلی جو ہے وہ اتیحاسک ریلی ہوگی اور خاص طور پر جو دیش کے پردان منتری جب پہنچے تھے بھیڑ نہیں جوٹا پائے تھے بھاچ پائی جو دعویہ کانگریسی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھیڑ کرائی کی بھیڑ نہیں ہوگی یہ بھیڑ اپنے آپ میں اتیحاس رچے گی اور یہ جو خالی کرسیاں ہیں وہ کھچا کھچ پوری طرح سے پریڈ گراؤن بھر رہے گا لیکن کیا ہو پائے گا اور کیا راحل گاندھی ان سوالوں کا جواب دے پائیں گے جن سوالوں کا انتظار خود اور اتراخنڈ کانگریسی کر رہے ہیں تو چلیے میرے ساتھ اور تلاشیں گے کچھ سوالوں کے جواب اور جانیں گے کی آخر کار پردے کے پیچھے اتراخنڈ کانگریس میں چل کیا رہا ہے اور یہ ریلی کیا واقعی احتحاسی ہوگی چلیے میرے ساتھ تو راحل گاندھی کی ریلی احتحاسی ہوگی یا پھر نہیں یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے لیکن اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ اتراخنڈ کانگریس کے پریپیکش میں اور اتراخنڈ کے نظریے سے راحل گاندھی کی ریلی کے مائنے کیا ہے میرے ساتھ میرے سہیوگی سبحاش گوڑ بھی اس وقت ہے اور سبحاش سے جانیں گے کیونکہ اتراخنڈ کے پریپیکش میں گراؤنڈ زیرو کی تصویر کو یہ بھلی بھاتی سمجھتے اور دیکھتے آیا اور کور کرتے ہوا ہے تو سبحاش کیا ہے راحل گاندھی کی اس ریلی کے مائنے اتراخنڈ کے پریپیکش سر سب سے پہلے تو راحل گاندھی پہنچ رہے ہیں تو کانگریسیوں میں اچھا ضرور دکھ رہا ہے لیکن کورڈینیشن آج بھی ویسی نظر آ رہی ہے جیسے چناب کے سمجھے ہوتی ہے دو گھٹ دونوں ہی گھٹ الگ الگ چلتے ہوئے اب بڑی سمسیا یہ ہے کہ راحل گاندھی آخرکار ان گھٹوں کو ایک جھوٹ کیسے کر پائیں گے کیونکہ سامنے بی جے پی کی بڑی فوج ہے بڑی سنگٹھن ہے بہتر طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں لیکن کانگریس بکری بکری ابھی بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اب راحل گاندھی کی پاس کیونکہ بکری ہوئی ذکر آپ کر رہے ہیں مطلب یہ مان لے کہ جو دھڑوں میں بٹی ہوئی کانگریس ہے وہ آج بھی بٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو یہ لگتا ہے وہ بھی تب جب کانگریس یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساموہی نتیت سے ہی ہم چناؤ لڑ رہے ہیں بلکل سر آج بھی وہی استیتی آپ دیکھتے ہوں گے بیان بھی اسی طریقے کے آتے ہیں دونوں ہی نتاؤں کے اور جیسے کی آپ نے بھی کئی انٹریو کیے ہوں گے اس بیچ میں کانگریس آپ کو نظر آیا ہوگا کہ دونوں ہی دھڑے ہیں وہ الگ الگ کام کر رہے ہیں کیونکہ وشال ریلی ہے تو آپ پوسٹر بینر بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں کے الگ الگ چھپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب راحل گاندھی کو جنتا سنے نہ سنے وہ تو بات میں ہے لیکن ان دونوں ہی جوڑے ہیں ان کو ایک کیسے کیا جائے یہ بھی بڑی سمجھ سے آئے اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ راحل گاندھی کل پہنچ رہے ہیں کانگریس کا دعویٰ ہے کہ بڑی وشال ریلی وہ کریں گے بہت سے لوگ ہیں جو ان کو سننا چاہتے ہیں مہنگائی جیسے مددوں کو لے کر وہ بولیں گے لیکن انہیں سنے تو کیسے کیونکہ پی ایم موڈی جب آتے ہیں وہ جس بھی شیطر میں جاتے ہیں چاہے وہ اتراکھنڈ پہنچے تو اتراکھنڈ میں وہ اپنی لہر چھوڑ کر جاتے ہیں دوہزار چوزہ میں ہم نے ایسا دیکھا سترہ میں ایسا دیکھا دوہزار انیس کے لوگ سبہ چناؤں میں ہم نے ایسا دیکھا لیکن راحل گاندھی پہنچے لوگ سبہ چناؤں میں بھی ہاں لیکن کوئی چھاپ نہیں چھوڑ پاتے ہیں لیکن اس بار کس طریقے کی وہ چھاپ چھوڑتے ہیں کیا وہ چیزیں الگ کرتے ہیں اتراکھنڈ کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں چھاپ کر جائے اور کانگریس کو اس بار ووٹ بڑھ جائیں لیکن چناؤتیاں کانگریس کے پاس کئی ساری ہیں اپنے نیتاؤں کو ایک جھوٹ کرنا چہرہ گھوشت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ تو صاف کہا جا رہا ہے کہ ہریش راوت چہرہ ہوں گے ان کے دل یہ کہتے ہیں پریتم سنگھ کے دل کہتے ہیں کہ پریتم سنگھ چہرہ ہوں گے لیکن وہ چہرہ کون ہوگا جس کے چہرے پر دو ہزار کانگریس کانگریس جو ہو وہ کشم کشم ہے لیکن نیتا پتی پکش جو صحیب تروپ سے چناؤ لڑنے کی بات کر رہے تھے چہرے کا ذکر کر رہے تھے تو صبح ایک بات اور بھی یہاں پر سمجھ نہیں ہوگی کیونکہ لگاتار یہ افواہے بھی اڑھ رہے کہ راہول گاندھی آ رہے ہیں تو بی جے پی کے کئی نیتاؤں کی یہاں پر جوائننگ ہو سکتی ہے بی جے پی کے کچھ نیتا منچ پر دکھائی دے سکتے ہیں کیا ایسا بھی کچھ ہے یا پھر نہیں سر اس طریقے کی باتیں ضرور نکل کر آ رہی ہیں کہ کچھ بی جے پی کے بڑے نیتا کل کانگریس میں شامل راہول گاندھی ان کو کرا سکتے ہیں لیکن وہ کون ہوں گے کیا ہوں گے اس کے بارے میں بھی کسی کو جانکاری نہیں ہے نہ ہریش راوت جانتے ہیں نہ بریتم سنگھ جانتے ہیں نہ کانگریس کے ادھیاق جانتے ہیں تو یہ بات کہنا کی کوئی نیتا جوائن کر سکتا ہے ابھی جلد بازی ہوگی کیونکہ دوہزار جب انیس کا لوگ سبا چناؤ تھا تب ایک بڑی لہر تھی کہ کانگریس میں کوئی بی جے پی کا بہت بڑا نیتا شامل ہو سکتا ہے اور لگ بگ ایک ہفتہ تک لگاتار کہا جا سکتا ہے کہ وہ لہر چلتی رہی کہ آخر کار وہ نیتا کون ہے لیکن اس بار ایسی کوئی بات سامنے نہیں آ رہی کھل کے لوگ بولتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس سمیں جو کانگریس ہی تھے وہ کھلتے ہوئے بول رہے تھے کہ آپ جب ریلی ہوگی اس دن دیکھئے گا لیکن اس سمیں ایسا کچھ بولتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بیان دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹ کے پولندہ یہاں کانگریس چھوڑتی بھی نظر آ رہی کہ کوئی شامل ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تو وہ اپنے دو گھوٹوں میں سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کار کس کے چہرے پر چناؤ لڑیں گے کن کے لوگوں کو ٹکٹ بٹے گا کیونکہ دعوے دار اتنے ادھیک ہیں کانگریس میں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے پردیش میں جتنے دعوے دار نہیں ہیں اتنے ان کی ایک ویدان سبہ سیڈ میں دعوے دار نگل کر سامنے آتا ہے یعنی اگر دعوے داروں کے نظریہ سے دیکھیں کہ ہم لگا لیتے ہیں چلیے دعوے دار ہیں تو دعوے داروں کو ذمہ داری دے دی گئی کہ اپنی ویدان سبہ سے جتنی بھیڑ لے کر آئیں گے اتنے آپ کی دعوے داری مضبوط ہوگی تو یہ پریٹ گراؤنڈ تو کم سے کم کانگریسی بھڑ لیں گے یہ تو مان لیں یہ کوشش کی جاری ہے کیونکہ اس بار دعوے داروں کی بھی مضبوری ہے ان کو بانٹ دیے گئے ہیں کام کی بھی یہ آپ کی دعوے داری ہے تو آپ دکھائیں گے کتنے لوگ آپ لے کر آ سکتے ہیں کتنی بسیں آپ بھر سکتے ہیں کون سے چھیتر سے آپ لوگ لا سکتے ہیں اور کون سے کانگریسی چہرے ہوں گے جنہیں آپ پارٹی میں شامل کرا سکتے ہیں کئی ذمہ داری انہیں دی گئی ہیں لیکن اس میں ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب ٹکٹ ملتا ہے تب وہ دعوے دار آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں کانگریس بھوہن میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں پوسٹر فارنے کی راجنیتی کانگریس کے اندر ہوتی تو ان سبھی سمی کرن کو راہول گاندی کس طریقے سے سا دیں گے آپ کانگریس کتنے دھڑوں میں بٹیو دکھائی دے رہی ہے آپ کو اس وقت موجود آپ اگر اس سمیہ کی بات کریں تو جتنے دعوے دار ہیں سب اپنی ہوڑ میں لگے ہیں ہریش راوت کے جو چہرے ہیں جن کو وہ ٹکٹ کے بات کریں ٹکٹ دی جائیں گے ان کے پوسٹروں میں ہریش راوت اور ان کی فوٹو ہے پریتام سنگھ کے جو لوگ ہیں ان میں کیول پریتام سنگھ راہول گاندی اور وہ ہیں اور گانیش گودیال کے بھی کچھ ایسے پوسٹرز دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں گانیش گودیال راہول گاندی اور ان کے چہیتے چہرے آپ کو نظر آتے ان پوسٹروں میں نظر آ سکتے ہیں ان پوسٹروں کی کہانی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہ پوسٹر جو ہیں وہ پریڈ گراؤنڈ میں ہی لگے ہیں اور جو سبھاش بات کہہ رہے ہیں ان پوسٹروں کی حقیقت میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے کلی دلچسپ مائنے بھی ہیں یعنی کل ملاکے جو ہمارے سہیوں کی سبھاش بتا رہے ہیں کی پریڈ گراؤنڈ میں بھیڑ تو کانگریسی جھٹا لیں گے لیکن جو تن من سے لڑنے کی بات ہے ایک جھٹ ہو کر کیا کانگریسی 2022 کی لڑائی لڑ پائیں گے یہ اپنے آپ میں ایک اہم سوال ہے اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے وہ پوسٹروں کی کہانی وہ پوسٹر کیا کچھ کہتے ہیں جو اس وقت پریڈ گراؤنڈ میں چھپے ہیں وہ پوسٹر دیکھیں آپ نے چلیے ہم آپ کو اب دکھاتے ہیں تو پریڈ گراؤنڈ میں راہل گانڈی کے آنے کا انتظار ہے لیکن اس سے پہلے ایک دلچسپ تصویر آپ کو دکھاتے ہیں وہ تصویر ہے وہ تمام پوسٹر کی جو راہل گانڈی کے آنے سے پہلے پٹا پٹ اس وقت جو ہیں پورے کے پورے پریڈ گراؤنڈ میں چسپا ہو چکے ہیں ان پوسٹر میں تمام چہرے ہیں اور چہروں کی ایک الگ کہانی ہے لیکن جس طرح سے یہ پوسٹر چسپا ہو رکھے ہیں وہ تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جہاں نظر دوڑائیں وہاں پر پوسٹر آپ کو راہل گانڈی کے ساتھ تمام چہروں کے دکھائی دیں گے لیکن ان چہروں کے بیچ میں ابھی جو کہانی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کہانی بہت دلچسپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے ابھی تو یہ محس ٹویلر ہے اور کچھ ہی شنوں کے بعد کیونکہ راہل گانڈی جیسے جیسے ان کے آنے کا وقت نزدیک ہوگا ویسے ویسے یہ پوسٹر کی سنکھیا بھی بڑھتی جائے گی لیکن اس کے ساتھ اب اس دلچسپ کہانی کو ہمارے سہیوگی سبحاش آپ کو بتائیں گے اور بتائیں گے کہ اس پوسٹر کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے تو سبحاش میرے ساتھ میرے سہیوگی ہے اور میرے کیمرے کے پیچھے ساگر جی ہے جو ساگر جی مجھے اشارہ کر رہے ہے کہ آپ اس طرف آئیے لیکن ساگر جی پلیز آپ اس طرف آئیے اور ہم یہاں سے شروعات کریں گے اس پوسٹر سے جہاں پر راج کمار یا پہلے ہی اولا پوسٹر سبحاش اس پوسٹر کی کہانی اتراخن ویجے سممان ریلی مجھے تو دور سے تین چہرے دکھائی دیئے راحل گانڈی پریتام سنگھ اور رنجی تراؤت رنجی تراؤت اور چھوٹے چھوٹے چہرے کچھ اور دکھائی دے رہے ہیں لیکن جرا مجھے اس پوسٹر کی مطلب سمجھا یہ سبحاش جی بالکل سر میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں جو دو گھٹ ہیں وہ آپ کو پوسٹر میں بھی نظر آئیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیونکہ بڑے چہرے پریتام سنگھ ہے تو پریتام سنگھ کا گھٹ ہے لیکن جنہوں نے پوسٹر لگایا ہے رنجی راوت یہ ایک سمیں میں حریش راوت کے دائنے ہاتھ ہوا کرتے تھے جب وہ مکھیا منتری تھے اور اس کے بعد ان دونوں میں ایسی ٹھانی کہ انہوں نے پریتام سنگھ کا دامن دھاما اور حریش راوت سے بائی بائی کر دیا تو آپ ان پوسٹر میں بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رنجی راوت چاہتے ہیں کہ پریتام سنگھ ہمارے مکھیا منتری بنے اس لئے ان کو بڑا بنایا گیا باقی چھوٹے چھوٹے سبھی کو درشانے کی کوشش ضرور کی ہے لیکن یہ پہلا پوسٹر نہیں ہے ہمارے پیچھے آپ دیکھیں گے تو پورو ویدھائک راج کمار آپ کو نظر آئیں گے میں اس پوسٹر کی بھی بات کروں لیکن یہاں پر سبھاش بتا رہے تھے ایک بار سر سے ساگر جی دو چہروں کے یہاں ایک طرف پریتام سنگھ کی کا چہرہ ہے جو بڑا چہرے کے طور پر اور رنجیت راوت کا خود کا چہرہ ہے یہاں پر یعنی کی ایک سنکیت اور سندیج صاف ہے کہ ہری شراوت اب نہ ضروری ہے نہ مجبوری ہے اور اب یہاں پر لڑائی سیدھے طور پر دو دھڑوں کے بیچ ہے اس پوسٹر کے معنی ایک یہ بھی نکلتے ہیں لیکن ان پوسٹر کے بیچ پر جس کا ذکر یہاں پر سیدھے طور پر سبھاش کر رہے ہیں ایک اور پوسٹر ہے یہاں پر ویجے سممان ریلی ملین بستیوں کے سممان میں کانگریس میدان میں چلو پریٹ گراؤن یہ پورو ویدھائک ہے راج کمار ان کا یہ پوسٹر چسپا ہے جو کی پردیش ادھاکش بھی ہیں جو ان کے پاس ایک ذمہ داری بھی ہے انسوچت جن جاتی اور اترا کھنڈ میں وہ ایک چہرے بھی ہیں اور خاص طور پر ملین بستیوں کو لے کر لڑائی کا ذکر وہ کرتے ہیں اس پوسٹر کے معنی ایک سبھاش دیکھیں سر اس پوسٹر میں راج کمار نے کیول راحل گاندی اپنے نیتا کی فوٹو لگا یہ باقی سبھی نیتاؤں کو چھوٹا چھوٹا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی نیتا ان سے ناراض ہو اس لئے انہوں نے نہ ادھیاکش کی فوٹو لگانا اچھا سمجھا نہ نیتا پرتیپکش کی سمجھا نہ ہی پور مکھے منتری ہریش راوت کی فوٹو انہوں نے بڑے سر پر لگانے کی سوچی انہوں نے کہا کہ سب کو ایک ساتھ لے چلتے ہیں اس لئے انہوں نے سب کی چھوٹی چھوٹی تصویریں اور راحل گاندی جو کی آ رہے ہیں اس ریلی میں تو ان کی بڑی فوٹو یعنی کہ ناراض کسی بھی نیتا کو کوئی نہیں کرنا چاہتا یا تو سبی کے ساتھ چلنا ہے یا پھر ایک گھوٹ کے ساتھ چلنا ہے یا تو پریتم سنگھ یا حریش راوت یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اب گانیش گودیال والے ہو چلیں کہ گانیش گودیال اور ہماری فوٹو ہونی چاہیے لیکن کیونکہ راج کمار پور ویدھایا گیا اور انہیں پتا ہے کہ اگر پارٹی کی ساتھ مل کر چلنا ہے تو سبی نیتاؤں کو ایک جھوٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو وہ چیز ہے راج کمار کی پوسٹر میں نظر آئے لیکن ہمارے چاروں طرف آپ پوسٹر دیکھیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو صاف نظر آئے گا کہیں نیتا ایسے ہیں جو ہرش راوت کو پسند کرتے ہیں تو ان کا چہرہ بڑھا کر دیا ہے جو پریتم سنگھ کو چاہتے ہیں تو ان کا چہرہ بڑھا کر دیا ہے لیکن اتنا صاف ہے کہ دونوں چہرے آپ کو کسی بھی ایک پوسٹر میں نظر نہیں آئیں گے دونوں چہرے ایک پوسٹر میں نظر نہیں آئیں گے اور اسی کو ہی دکھانے کا ہم آپ پریاس بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ایک اور دلچسپ پوسٹر ہے اس کا بھی یہاں پر ذکر کریں گے کیونکہ سبحاش نے کہا کہ جرہ ایک بار ہمارے صحیح ہوگی بش جی آپ جرہ ایک بار پھر سے دکھائیے کہیں بھی ہری شرعوت اور پریتن سنگھ ایک ساتھ ایک پوسٹر میں کہیں نظر نہیں آ رہے یہ بھی اپنے آپ پہ دلچسپ کہانی ہے آپ یہ پوسٹر دیکھئے یہ پوسٹر دیکھئے جہاں پر سارے کے سارے نیتا دکھائی دیتے ہیں ایک ساتھ لیکن بڑے چہرے کے طور پر دو چہرے جس کا ذکر سبحاش کر رہے تھے کہ پریتن سنگھ اور ہری شرعوت ایک ساتھ ایک پوسٹر پر بڑے چہرے کے روپ میں کہیں نظر نہیں آ رہے لیکن اب ایک اور پوسٹر کا ذکر ہم سبحاش کریں گے اور وہ پوسٹر میرے جو ہے وہ دھیانہ کرشت بھی کر رہا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ کھا ما کھا بال کی کھال نکالنے والی بات ہے لیکن یہاں پر انوپو مہار آوات راشتے مہا سچیو ہیں اکھل بھارتیہ محلہ کانگریس کی اس پوسٹر میں بھی کچھ سندیش چھپا ہے کیا جو مجھے دکھائی دے رہا ہے اور اس پوسٹر کے مائنے کیا ہے ذرا یہ بھی بتائیے دیکھیں سر جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آخر کار مکھے منتری کون ہے ان کا وہ کس کو مکھے منتری چاہتے ہیں اس کا پوسٹر بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو خود مکھے منتری بننا چاہتے ہیں ان کے پوسٹر نہیں لگے ابھی تک کیونکہ ابھی سمیہ ہے دیر رات آپ دیکھیں گے جب یہاں ریلی شروع ہوگی کچھ گھنٹوں بعد اس کے بعد آپ دیکھنا کہ یہاں اتنے پوسٹر ہو جائیں گی کہ سمجھنا مشکل پڑ جائے گا کہ آخر کار کون کس کے ساتھ ہے کون کانگریز میں ہے یا پھر کون راحل گاندی کے لیے آیا ہے کون حریش راوت کے لیے آیا ہے کون پریتام سنگھ کے لیے آیا ہے ایک اور بڑی چیز آپ نوٹیس کر رہے ہوں بڑے چہرے کے والدو ہی دیکھ رہے ہیں پریتام سنگھ ہریش راوت یہاں تک کی جو ان کے پردیس ادھیاکش ہیں گانیش گودیال ان کی کوئی بڑی تصویر آپ کو ابھی تک ان پوسٹروں میں نظر نہیں آئے گی آپ ایک بار دیکھیں چاروں طرف جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا انوپرما راوت کا انوپرما راوت بلکل یہ راوت جی کی پتری بھی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ ان کے پتا جی مکھیا منتری بنے اور اس لئے انہوں نے اس سے زیادہ ضروری ایک اور بات بھی ہے انوپرما چاہتی ہے کہ ان کو ٹکٹ بھی ملے بلکل سا ٹکٹ کی دعوے داری پچھلی بار بھی کر رہی تھی اور اس بار پھر کر رہی ہیں یہی کارن ہے کہ بڑی بڑی تصویروں کے ساتھ وہ اپنی فوٹو اپنے پتا جی کی فوٹو یہ کی ہریش راوت ہے ان کی فوٹو اور راہل گاندی کی فوٹو لگاتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ پریتم سنگھ اور جو پردیس ادھیاکش ہیں گانیش گودیال ان کی فوٹو آپ کو بہت چھوٹے سر پر یہاں نظر آ رہی ہوں گی تو صاف ہے کہ ٹکٹ کی دعوے داری جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے نیتا کے ساتھ اپنی فوٹو لگاتے بھی ابھی نظر آ رہے ہیں اور کچھ گھنٹوں بعد آپ دیکھیں گے کئی بڑے چہرے جن کے ابھی پوسٹر نہیں لگے چھپ رہے ہیں وہ آپ کو فرنٹ میں نظر آئیں گے لیکن ایک میرے کو پوسٹر کہیں دکھائی نہیں دیا اور وہ پوسٹر سبحاش یشپال آرے کا ہے ہو سکتا ہے ابھی چھپ جائے پوسٹر لگ بھی جائے لیکن یشپال آرے کا چہرہ ان پوسٹروں سے گائب ہے یشپال آرے تو یہ سیدھے طور پر ان پوسٹر کی کہانی تھی جو کہانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ کیا کانگریس واقعی ایک جھٹ ہونے کا دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن وہ ایک جھٹ ہے اور کیا اس منچ کے مادھیم سے راحل گانڈی ایک جھٹا کا سندیش اور منتر دے پائیں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ کانگریس جو ہے وہ تب ہی ہارتی ہے جب کانگریسی خود چاہتے ہیں جو کانگریسی خود مانتے ہیں کہ یہ مہا بھارت ہے اور اس مہا بھارت میں بھائی بھائی کے سامنے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی میں ان پوسٹروں میں چھپی کہانی حقیقت میں تبدیر ہوتی ہے یا پھر راحل گانڈی کا منتر کام کرتا ہے فیلال میرے سہیوگی ساغر بشت اور سبحاج گول کو دیدیے ازازت نمسکار جہن جہ بھارت جہ اتراخن